بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوشمد کہتے ہیں سب سے پہلے آگین آپ سے ہی ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا اس کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے اب بات آج کریں گے انتہائی جو ہمیں گجر پورا کا جو علاقہ ہے پنجاب میں موٹر وی پر جو انتہائی انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہر مقاتل فکر کے لوگوں نے میرے خیال سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے اس کے مضمت نہیں کی ہوگی اور سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں جب آپ اس واقعے کی بات کرتے ہیں ایک ایسی خاتون جو اپنے بچوں کو دوسرے ملک سے فرانس سے وہ پاکستان اس لیے لے کے آتی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بتا سکے کہ پاکستان اب تبدیل ہو چکا ہے اب تبدیلی آ چکی ہے اب مدینہ کی ریاست جناب اس کے رونر ریگلیشن چینج ہو رہے ہیں اس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے اور آتا بھی موٹروے پر ہے اور وہ موٹروے جو شاید ایک علامت ہوتی ہے کہ جہاں پر ٹریفک بھی نہیں ہوتی جہاں پر بڑے آسانی سے آپ کی لائف سموتلی آپ گاڑی بھی لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس سے پہلے اسی موٹروے کے حوالے سے مختلف خطوط بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کو لکھے گئے ہیں خط کی اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے اس کے بعد پولس کی اور مطلقہ اداروں کے بحیثی بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے اس کے ساتھ تین دن چار دن گزر گئے ہیں اس میں آپ کے تمام اداروں کی جو کلی ہے وہ کھل چکی ہے پنجاب حکومت اور پنجاب پولس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کے بھی پول کھل کے سامنے آ گیا ہے بڑے بڑے ایک طرف جو ہے بیانات تو دی جاتے ہیں سی سی پیو لاہور نے بیانات تو دے دیئے لیکن ابھی تک اس کی کارگردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو نام دیے گئے ہیں اس میں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ آئی ڈی کار جالی ہے کبھی کہتا ہے ایڈرس ہی نہیں ہے بہت سے چیزیں ہیں لیکن میں دوبارہ بار بار اس واقعے کی طرف تو نہیں جاؤں گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتخائی افسوسناک ہیں پہلی بات کہ اس واقعے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس خاتون کا جب پیٹرل جو ہے وہ ختم ہوا اس نے موٹر وے پولیس پہ ون تھرٹی پہ کال کی اس کے بعد وہ کال اچھی حاصی چار پانچ منٹ کی کال ہے اس کے بعد اس کو ایف ڈیبلی او کا نمبر دیا گیا اس پہ اس نے بات کی اور اتنے اس ان بیٹوین اس نے اپنے فیملی کو بھی کال کی اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد جو جو ملزم ہیں وہ وہاں پر کس طریقے سے پہنچتے ہیں گاڑی آپ دیکھیں گے ہونڈا یہ نیو موڈل ہے اس میں آپ آسانی سے نہیں دیکھ سکتے کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے جب تک اندر کی لائٹ آن نہیں تھی اور اندر کی لائٹ تو ظاہر ہے ڈیفنیٹلی آن نہیں تھی گاڑی کی تو جو دو ملزم تھے ان کو کسی نے بہت طریقے اچھے طریقے سے جو نے ایکسپلین کیا گیا تھا اور تھانا گجرپورا کا علاقہ جو ہے وہ اس اسچو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسچو جو ہے وہ خود منشیات فروشی کے الزام بھی موجود ہیں خود منشیات کا عادی بھی ہے اور وہ انتہائی کرپٹ ہے یہ تو اداروں کو دیکھنا ہوگا کیا ہوگا اور اس سے پہلے یہاں پر ڈکیٹی کی اور زیادتی کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن یہ ایک واقعہ شاید پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کی اور خصوص طور پر خواتین اور بچوں کی زندگی ایسا کھیلنے والوں کے لیے شاید یہ ایک بہت بہت بڑی قربانی جو سنہ نمی گجرنوالی کی خاتون ہے اس کی قربانی سامنے آئے اور قانون سازی بھی ہو جائے اور ونس فارال اس طرح کے واقعہ جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین میں ہونا بند ہو جائیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے رزائیہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ابھی اس وقت آپ بھائی بھی سامنے آ گیا وہ خود آگے پیش ہو گیا کیونکہ پچیس لاکھ انام کا بات کیا گیا تھا اس کی تصویر شوکی گئی تھی اس کے تنویر اس کے جو معمو ہیں شاید ان کو اور بتیجے اشواق کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بھائی کا یہ کہنا ہے جو ملزم وقار ہے کہ اس کے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ خود دی این اے کا ٹیسٹ کے لیے تیار ہے اور اس کے باقی جو ساتھی ہیں وہ بھی تیار ہیں لیکن دوسرے طرف جو عابد ہے عابد کے بارے میں جو چیک دو سو سات اے چار فوٹ آباز کا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے بھی نشاندہ ہی کر دی ہے کہ وہ انتہائی پہلے سے ہی کرمینل مائنڈ کا وہ شخص ہے اس سے پہلے بھی اس کے پر بہت سے پرچے موجود ہیں اس نے اپنے معمو کو مارا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں پر وہ قتل کیا گیا اس پر پرچے بھی موجود تھے اور سیاسی پشت پنائی کی وجہ سے وہ بار بار یعنی برستا رہا ہے اور اس پر افعیات جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ پولیس کا جو پنجاب کا کلچر ہے جو طریقہ انصاف کا منشور تھا جو عمران خان کا ایک منشور تھا وہ دو سال گزرنے کے بعد زینب قتل کیس سے لے کر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال وہ بدترین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے چھے آئی جی پنجاب کے وہ چینج ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک پولیس کلچر چینج ہوتا ہوگا نظر نہیں آتا اسلامباد سے لے کر آپ کسی بھی ملک کے کونے میں چلے جائیں پولیس کلچر جو ہے وہ چینج کرنے میں ابھی تک تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں سوائے تبدیلی کے کہ آئی جی تبدیل کر دیا اسلامباد کا ہو یا وہ ہو لیکن اب بات ہو نکل چلی ہے کہ اب اٹلیسٹ جو پولیس کلچر ہے اس کا خاتمہ اگر نہ ہوا تو مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بتائیں گے لیکن اب جو صورتیال تھی وہ انتہائی آپ کے سامنے ہے کہ جو موٹر وی زیادتی کیس کے ملزمان کی نشاندہی جو پولیس نے کی اس پہ بھی پولیس کی کارگتگی بھی سامنے آگئی کہ انہوں نے پچیس لاکھ انام کا اعلان کیا اور یہ انتہائی افسوس نہ واقعہ تھا اب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ موٹر ویز زیادتی کیس متاثرہ خاتون کا ملزم وقار کی انشاندہ شناخت کرنے سے انکار بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ انکار نہیں انکار کرنا چاہیے جاہر ہے اس نے شروع میں جب پولیس کو ڈی این ای ٹیسٹ کے لیے بھی دے دیا اور باقی چیزیں بھی ہوگی اب بار بار یہ تو وہ کیس ہے جو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے اس سے کئی باقی دیگر کیسی اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں خواتین کو بار بار ڈسٹرب کیا کرنے کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کیس سے ہی بری عظیمہ ہو جائے اور وہ جان چھوڑ دے لیکن یہ کیس کیونکہ سٹیٹ لڑ رہی ہے پنجاب حکومت یعنی بارہ کروڑ عوام جو ہے وہ اس کیس کو بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو کچھ پاکستان میں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس سے پلٹ فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی گھناؤنا ہے اور یہ پاکستان کی جو دو سال میں جو کارگدگی ہے وہ بھی پولیس کے سامنے آگئی کہ پولیس کیا کچھ کرتی رہی ہے اور کئی ایسے ایریاز ہیں جو ابھی تک نو گو ایریاز ہیں پنجاب میں اور اس طرح کے پاکستان کے دیگر ایریاز ہیں وہاں پر موجود ہیں اور پولیس ساتھ ملوث نظر آتی ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ اسلامباد کی بھی کچھ پولیس کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک گینگ تھے جو مانگنے والے تھے ان کے پر سرپرستی کرتے رہی ہے ان کے پیسے لیتے رہی ہے آج دو لوگوں کو جو آپ پولیس الکاروں کو آڈیالا جیل بھی دیا گیا اور کل پرسوں آپ دیکھیں گے ان کی زمانتیں ہوں گی ہماری جوڈیشری ہے سب سے برا ابھی تک جو ہمیں نظر آتا ہے کہ رکاوٹ ہے وہ آپ کے جریشری ہے اب پہلے تو ہوتا تھا تھا کہ وکیل شاید کیے جاتے تھے اب جج ڈریکٹلی جو ہے وہ انوال ہوتے ہیں کیسز میں تو اب جب انصاف آپ کا اس طرح کی ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا جو ہے وہ باقی ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ گراؤن ریڈی کچھ اور ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی صورتیال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب انصاف اس طرح سے ملے گا تو پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے پولیس کا ایک تفتیشی جو ہے وہ اس کی میٹرک تعلیم ہوگی اور وہ اس کی آپ اس کی تنہا دیکھ لیں اس کا باقی سٹائل دیکھ لیں تو دیفنیٹلی وہ اس کے پچاس زار یا ایک لاکھے پیچھے وہ بہت کچھ کرنے کے لے تیار ہو جاتا ہے یہ ہے ہماری اصل جو ناکامی جس کو ہم چھپانے کے برپور کوشش کرتے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی کی اطلاع ملنے پر فرانزک اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی یعنی اس ایک کیس پر ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں وہ کئی کروڑ خرچ ہو چکے ہیں کئی کروڑ خرچ ہو چکے ہیں آئیں بائیں دائیں شائیں آپ دیکھ لیں کہ اتنی مومنٹ ہو رہی ہے کہ اسلام بار سے لے کر آپ کی پورے پنجاب کی بیروکرسی جو ہے پوری پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اسی میں لگی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے خرچ ہو کہ ایک کیس کو ایک خاتون کی ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ابھی تک سامنے نہیں لیا جا سکا اور چار پانچ دن ہو گئے ہیں اس معاملے پہ اب پولیس نے خاتون کی رشدار سردار شہزاد کے بیان پر مقدمہ درج کر کے سیف سیٹی کی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاشی شروع کر دی اب سیف سیٹی کی پروجیکٹ جس سے پہلے بھی اسلام بات کی حدود میں ہی جب ان سے مانگا گا ڈیٹا تو انہوں نے کہا جے ہمارے متعدد جو کیمرہز ہیں وہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے اور انتہائی ناکس ان کی کارگتگی ہے کہ وہ بھی ایک الگ سے سٹوری ہے وہ آپ سے الگ شیئر کر رہیں گے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام ادارے جب اپنا کام نہیں کریں گے تو دیفنیٹی اس طرح کے ایشوز آئیں گے ادروائز ایک موٹر وے پر ایک کھڑی گاڑی پہ جس طرح سے یہ کیا گیا وہاں پہ کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے اور وہ جالی کیسے کاٹے گی ان ان دو ملزمان کو کس نے پوری ڈیٹیل بتائی کس اعتبار کے ساتھ وہاں پہ وہ موجود رہے کہ وہ خاتون کو پہلے بچوں کو لیا اور پھر خاتون کو وہ لے کے گسیٹ کے لے کے جاتے رہے اور اس کا بیگ گرا تو دوبارہ دوسرا آیا اور اس نے آکے بیگ اٹھایا اور وہ وہاں پہ گیا اور اس میں سے جو چیزیں اٹھائی گئیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال اس وقت ہے پوری پورے پاکستان کی نظریں اس پہ رہے لیکن ابھی تک ہماری پولیس کی جو آہ معاملات ہیں وہ آئے روز مختلف آتے ہیں آہ جو فیاضل حسن چوہان ہے پنجاب کے ترجمان ہیں ان کا بیان جو ہے وہ کچھ اور آ رہا ہے آہ وزیریالہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آئی جی پولیس آئی جی کوئی اور کہہ رہے ہیں اس طرح کی بہت سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کل تک پولیس نے یہ کہا کہ آہ زیادتی کیس میں پولیس کو دونوں درندو کا سراغ مل گیا یہ کہا جا رہا تھا ایک روز قبل ہی وقارل حسن کو موٹر میں زیادتی کیس کا بھی مرکزی ملزم قرار دیا تھا اب ظاہر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وقارل حسن نہیں ہے اور جس جو امید کی جا رہی ہے جو ایک سٹوری آہ ہمارے جنرلس نے کی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ وقارل حسن وہاں موجود ہی نہیں تھا اتنے تین دن چار دن سے وہ کہیں اور تھا اور ظاہر ہے جب آپ آپ آج کل تر ٹریول ہسٹری بڑی آسانی سے آہ لے سکتے ہیں کسی کی بھی اور اس کے اینی شاید موجود ہیں وہ کہاں میں موجود تھا آہ اس کے جو بابائی ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں اب اس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس میں پہلی تو ناکامی نظر آئی ہے اور جب بہت زیادہ ہائی لائٹ اور تصاویر بھیجیں گے دیفنیٹلی جو مرکزی ملزم ہوں گے وہ کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں یہ بھی کہا ملزم قرار دیا گیا تھا اس سے متعلق تفصیلات جاری کی تھی اور گرفتاری میں مدد کے حوالے سے پچیس لاکھ رپے انام دینے کا بھی بات کی گئی تھی تاہم ملزم ابھی تک فرار ہے دوسرے ملزم نے یہ کہا جو جو وقار الحسن ہے اس نے خود گرفتاری دی دی اور جبکہ پولیس تاحال دوسرے مرکزی ملزم عابد علی کی تلاش میں موجود ہے عابد تلی کے حوالے سے لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا وہاں کے لوگوں نے جو میں پہلے بتایا کہ چیک ایچ آر دوزر ٹوزرو سیون فوٹ آباس کا وہ ریشی ہے اس کے حوالے سے اینی شاہدین جو اس کے اپنے ریلیٹیو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ آدھی مجرم موجود ہے اس سے پہلے بھی اور اس کو سیاسی پشت بنائی ہے اور وہ چار پانچ اس طرح کے جو گینگ ہے اور پولیس کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے اور یہ واقعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پولیس جس طریقے سے جو ایک دو گھنٹے تک پولیس کی جو کارگدگی ہے اس میں موٹر وے پولیس کی بھی ہے کہ اگر اگر موٹر وے پولیس کو آؤٹ آف دی وے بھی اگر چالیس پچاس کلومیٹر جانا پڑتا ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ اگر وہ خاتون ایک ریکویسٹ کر رہی ہے اس پر بھی وہ جانے کے التیار نہیں تھے اور ادر وائز آپ کسی بھی دوسری پولیس کو دیر ڈیفنیٹلی پولیس کا پولیس کے سا رابطہ ہوتا ہے وہ موٹر وے پولیس کا کام تھا کہ وہ فوراں مطلقہ تھانے کو اطلاع کرتے اور فوراں وہاں پہ گاڑی روانہ ہوتی تو لیکن بے حصی نظر آتی ہے سرکار کے پیسے پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں لیکن اس کو کیا پاتا تھا خاتون کے کہ وہ پاکستانی یعنی معاشرے کے بارے میں وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ہم اس پہ کیا بات کریں لیکن اب صورتحال مزید گمبیر ہوتی ہے انہوں نے در آتی ہے کہ پولیس ناکام رہی ہے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہیں پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے باقی دیگر ادارے سارے کی سارے اس کیس میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک یہ کیس حل نہیں ہو سکا اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں جب آپ اس کیس کو وائنڈ اپ ہوتے ہو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنا کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو چکا ہے اب آتے ہیں دوسری طرف اسی طریقے سے کوئی بھی تفتیش ہوتی ہے یہ تو ایک ایسا کیس ہے جو ایک ہائی لائٹ ہو گیا بہت زیادہ اسی طرح کے کئی ایسے ہزاروں کیس ہیں وہ اس لیے دب جاتے ہیں کہ مطلقہ تفتیشی جو ہوتا ہے جس کو اسائن ہوتی ہے ڈیوٹی اس کو ایک روپےہ تک نہیں دی جاتا ہے اور یہ سارے پیسے جو ایسا چو کے پاس آتے ہیں بلکہ اوپر سے ہی کھا لی جاتے ہیں ایسا چو کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا چو کس بات کا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیسے دینے پڑے اور سی پیو لیول کے لوگ بھی اس میں انوال ہوتے ہیں یہ کئی ایریاز ہیں جہاں پر ہم دیکھیں ڈی پیو سی پیو ہی اوپر سے پیسے جو ہے وہ ایسا کو بکھا جاتے ہیں یہ ہے اصل ریالیٹی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی کیس اٹھا لیں انہیں کہیں جی کہ اس تفتیش میں سرکار نے کتنا پیسہ دیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا ایک سرکاری طور پر یہ امران خان بھی ازرا سن لے اور باقی دیگر بھی سن لے گا اگر ایک تفتیشی کو سرکاری طور پر پیسہ نہیں ملے گا تو وہ پیسہ کہاں سے لے گا وہ گھر سے وہ تو تھانے سے نکل نکل تیار نہیں ہے وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ جناب میرے بائیک میں پیٹرل نہیں ہے جب مجھے گاڑی بھیجیں یا وہ جو ہے وہ اپنا کوئی بندہ بھیجیں ساتھ اس کو کھانا بھی کھلائے گا وہ لے کے بھی جائے گا لے کے بھی آئے گا پھر دوسری پارٹی اس کو ایک زیادہ پیسہ لگا دے گی تو دیفنیٹلی وہ یہ صورتیال آپ کے سامنے ہے یہ ہے آپ کا پولیس کلچر جس کا خاتمہ آپ نے کرنا تھا جب گراؤنڈ ریالیٹی میں پولیس کے مسائل حل نہیں ہوگے لیکن پولیس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی تھان رکھی ہے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتیال ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے پولیس کی ناکامیاں کیوں ہیں اس طرف کوئی نہیں جائے گا اوپر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے اور ابھی تک چھے آئی جی جو ہے وہ چین جو جو کہیں ابھی تک کی جو صورتیال ہے وہ آپ تک رکھی ہے کہ اس وقت تک دو ملزمان جو کہا گیا ہے وہ دونوں ملزمان جو ہے ایک جو مرکزی ملزم ابھی تک آبد کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو ابھی کہیں بھی نہیں ہے لیکن جو وقار الحسن کا کہا گیا وہ خود پیش ہو گیا اب ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور بھی خود پیش ہو جائے کہہ جی کہ میرا بھی جو تصویر جاری کی ہے وہ بھی غلط ہے ابھی تک کی صورتیال کے مطابق کچھ بھی کلیر نہیں ہے اور کوئی ملزم جو ہے وہ سامنے نہیں آیا میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وزریالہ سے لے کر وزریعظم سے لے کر تمام یعنی تھانوں تک لوگ اس میں ملوث ہیں کہ وہ جناب وہ کس طریقے سے اس کو پکڑا جائے لیکن ابھی تک ناکامی نظر آتی ہے یہ سسٹم کی ناکامی ہے یہ کوئی اور ناکامی نہیں ہے وہ شخص وہ دونوں شخص کس طرح آئے ان کو مقامی آہ تھانے کی کس طریقے سے وہاں پہ مدد کی مدد رہی اور وہ کتنے عرصے تک وہاں پہ رہے اور پہلے بھی وہاں پہ واقعات ہوتے رہے وہاں پہ کیوں خاموشی رہی یہ ہے ساری صورتیال آنے والے وقتوں میں اگر اس پہ ڈیولپنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ رکھیں گے آہ مزید آج تک لی اتنا ہی اپنا ملکہ ہی رکھئے